بسم اللہ الرحمن الرحیم کو زمانت پر رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا پیسلے کے بعد مسلم لکھ نون کے کیمپ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی جبکہ صوبائی وزیر ہاؤزنگ میاں محمود رشید نے نیپ کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ جب تک مکمل ثبوت نہ ہو نیپ کو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے پروسیکیوشن بہت مضبوط ہونا چاہیے کیا شہباز شریف کی زمانت نون لکھ کی مشکلات میں کمی لائے گی شہباز شریف کی زمانت سے لاہور میں مسلم لکھ نون کی کیا پوزیشن ہوگی یا پوزیشن میں کوئی فرق پڑے گا یا نہیں کیا مسلم لکھ پاکستان تحریک انصاف کے لیے موجودہ حالات صوب مت ہوں گے یا نہیں شہباز شریف کی زمانت ملکی سیاسی حالات میں کیا تبدیلی لائے گی یہ بہت اہم سوالات ہیں ناظرین جن کے جوابات آج پروگرام ٹاپ شوری میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے آج ہمارے مہمانوں کا آپ سے تعریف کرواتے چلیں زہیر عباس خوکر صاحب تعلق پاکستان تحریک انصاف سے قبل لیاقت صاحبہ پاکستان مسلم لکھ نون سے عزر صدیق صاحب ماہر قانون ہے اور ایڈوکیٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سلمان غنی صاحب گروپ ایڈیٹر روزنامہ دنیا اور ہیڈ آف پولٹیکل افیر دنیا نیوز نیٹورک ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم آج سے ٹیلی فون لائن پر بھی بہت سارے گیس موجود ہوں گے جن کا ہم آپ سے تعریف کرواتے رہیں گے سب سے پہلے ناظرین آج کیا ہوا اور کتنے رکنی بینچ تھا کیا تبادلہ ہوا ڈائیلوگز ہوئے ججیس صاحبان نے کیا کہا اور نیو ان کا جوابات دینے میں کامیاب ہوا یا نہیں ہوا مہینے کانون عزر صدیق صاحب جو کہ عرصہ داراز سے پاکستان مسلم لیگ نون کے اگینس جو کیسز ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں ہم آج سے موجود ہیں عزر صدیق صاحب آج کیا ہوا آشیانہ میں پکڑے شہباز شریف صاحب جو گئے تھے وہ ساف پانی کیس میں بہت ساری حلچل ہوئی تھی اور نون لیگ کی جانب سے نیب کی اوپر بہت شکوش ابوہات جو تھے وہ بھی پیش کیے گئے آج کیا ہوا ذرا وہ بیان کریے گا بہت شکریہ وہ چھپن کیسز آپ کو یاد ہوگا عجب کرپشن کی غزب کہانی یہی سیٹے تھیں جہاں چیلنج کیے تھے آہت صاحب کو رانہ سناولہ صاحب اور یہ سارے مدعی میں ہی ہوئے ہیں صحیح لیکن کوئی کہتے ہیں نا مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو منظوریں خدا ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو مدعی نے کیا چاہا اور پھر ہوا کیا میں تو بیسے ہی ذرا مزاکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وی آئی پی احتساب غالبند شریفوں کا وی آئی پی احتساب آج بھی دیکھیں نا مجھ سے کسی نے سوال پوچھا چھپن دن کا ریمان تھا اور اس میں سے آدھے دن پروڈکشن آرڈر میں اسیمبلی کا اجلاس کوئی پانچ دن تھا میٹنگ ہی ہوتی رہی پھر وہ جیل جلے گے آج کوئی تقریباً ساٹھ ماہ دن تھا وہ جیل میں تھے اسلام آباد ہی ہوتے ہیں اسلام آباد شریف صاحب اپوزیشن بھی یہی کہہ رہی ہے کہ جیل میں تو تھے نہیں آپ بھی یہی کہہ اپوزیشن کا ایشو نہیں ہے یہاں پر لیکن کیا وہ اپنی مرضی سے باہر تھے یا لیگلی باہر تھے میں تو یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ نیب کو تنقید کا نشان آئیس کانٹیکس میں کیوں نہیں چیلنج کیا گیا ان کا یہ بیٹھے جہاں باہر بیٹھے ہوئے تھے کیوں نہیں اس معاملے پہ لیا گیا اور ایک جو سب سے اہم ایشوہ یہ بہارالہ دالت میں بات کی ہے پروسیکیوٹر جو سپیشل پروسیکیوٹر اکرم شیخ صاحب اکرم قراشی صاحب تھے ابھی ریسللی ایون فیل کیے کہا ہے ابھی ڈیسیجن دیا ہے جب کنسلیشن بیل آئے میں کہاں ڈیٹیل اور ڈیپتھ میں نہیں جانا ہوں یہ پانچھے دن جو بحث ہوتی رہی ہے لگتا پورے کا پورا کیس ہی ہے ہائی کورڈ کے سامنے نیب بھی ڈسکس کرتا رہا ہے اور ان کے وہ کلا بھی ڈسکس کرتے رہے ہیں اور جو پیرامیٹر تیہ کی ہے نا سپریم کورڈ میں بزاہر باتی نظر میں قانون کے طالبے لگونے کے یعنی فیصلہ مختصر لکھتی ہے ڈیٹیل نہیں لکھی میں ان کی طرف نہیں جاؤں گا لیکن چار پانچ ایشو ہیں بنیادی طور پر سمجھنا ہے اسی لئے یہ واقعیدہ سیکشن رہو کے بارہ جرائم ہیں ڈکٹر اب ایسر جیل نا مہمن آج بھی سندھ میں اندر موجود ہے کوئی ڈریکٹ ایویڈنس نہیں ہے میں اس کیس میں بھی چاہتا ہوں تو بنیادی طور پر جو بات ہے نا کہ یہ کہہ کہ زمانت ہو گیا یعنی کئی ایشو تھے مثال کے طور پر آشیانہ کے لئے کہ کوپریشن ڈالا تھا کینسل ہو گیا جی وہ لیکن اتنے سنگین الزامات لگانے کے بعد ثبوت بھی دینا لازم ہے آپ نے کہا وائٹ ٹولر ٹرائم کو ثبوت کے طور پر پیش کرنا بہت مشکل ہے لیکن بنیادی ثبوت دینے میں نا کافی کیوں زمانت میں یہ ثبوت نہیں دینے ہیں یہ ٹرائل کا کیس ہے میں امید رکھتا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ جب اپنا تفصیلی فیصلہ جاری کرے گی اس کو مہینے یا دو مہینے میں ڈسائیڈ کرنے کا کہہ دے گی چیک ہے میں آپ کی جانب دوبارہ بھی آتا ہوں اگر ہونا ہے کسی نے بری ہو جائے سزا ہو نہیں ہے سزا ہو جائے بجائے یہ کہ کیس لنگر ہوتا اسی طرح normal کیس کی طرح چالے جائے تاکہ یہ جو کنسپشن ہے نا کہ زمانت ہو گیا کیس ختم ہو گیا نہیں جی سسپینشل لے لیں یا زمانت لے لیں اس سے مراب کیس ختم ہونا نہیں ہے نہیں صرف ایک ریلیز حضرت صاحب میں دوبارہ بھی آپ کی جانب بات ہوں اچھا سلمان گرنی صاحب اس کے اوپر اپوزیشن موجودہ جو حکومت وقت ہے وہ بھی بہت زیادہ خوشی منا رہی ہے جس طرح سے عزیز حدیق صاحب نے کہا ہے کہ یہ زمانت ہے یعنی پچر ابھی باقی ہے ابھی تو زمانت ہوئی ہے آپ اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں زمانت ہے سسپینشن ہے سب چیزیں کیا ہیں اور دوسری چیز جو عزیز حدیق صاحب سے میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جس طرح سے انہوں نے کہا کہ وائٹ کالر کرائم کو ثابت کرنا بہت مشکل ہے یہاں پہ تو بنیادی ثبوت نہیں دی جاتے پروسیکیوشن کے حوالے سے بنیادی سوال ہے پروسیکیوشن مضبوط کب ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اس سارے کیس میں آج بیرس کون ہوا ہوئی ہے نیپ اور نیپ کا لاج جس میں تنمیم کی ضرورت خود حکومت بھی محسوس کر رہی ہے کہ کس طرح کل آئے کہ پہلے آپ کسی کو پکڑ لیتے ہیں اس کے بعد اس پہ تحقیقات کرتے ہیں مقدمات آج جو عدالت کی کاروائی جو ہمارے مدابکار برگر ہیں انہوں نے جو بتایا کہ اس میں تو جو نیپ کے پروسیکیوٹر ہیں ان سے جو سوالات اٹھائے جج صاحب نے اس کا کوئی جواب نہیں دے سکے دیکھیں دو ایشو تھے ایک اشیانہ کے ایشو اور اشیانہ کے ایشو میں میں شروع سے یہ کہتا آیا ہوں کہ ایسٹ ہزار لوگ ہیں جنہوں نے پیسے جمع کروا دوبارہ آتی ہوں مازد کے ساتھ اوڈیو کا مسئلہ ہے کبھل یاگر صاحبہ کیا کہیں گے اب کیونکہ سیاست جو تھی اس نے پاکستان مسلم لگ نون میں ایک 360 کا ٹرن لیا تھا نماز شریف صاحب کے جیل جانے کے بعد شہباز شریف صاحب کو پارٹی کا صدر بنا دیا گیا اب شہباز شریف صاحب کی تو رہائی ہو چکی ہے لیکن کچھ الزامات لگ رہے ہیں آج فیاضل حسن چوہان صاحب جو پاکستان طریقے ان صاحب سے تعلق رکھتے ہیں وہ ہی کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اور ان کے صاحبزاد حمزہ شہباز صاحب نواز شریف صاحب کی پیٹ میں چورا گھوپ رہے ہیں اس کومنٹ کے پر پارٹیکولرلی نون لیگ کا کیا ٹیک ہے بسم اللہ الرمان اے ہم سب سے پہلے تمہیں یہ ضرور کہوں گی کیا آپ نے ذکر کیا فیاضل حسن چوہان صاحب کا تو ان کا کچھ بھی کہا ہوا کم از کم میں میں انہیں اتنا سیریس ہی نہیں لیتی کہ میں ان کی بات کا جواب ہوں بفاقی وزیر اطلاعات ہے کیوں سیریس نہیں لیتی آپ پر سبائی 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 پنجاب کی وزیر اطلاعات ہیں مواجرد کے ساتھ بلکل آپ ٹھیک ہے رہے لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے قد کو سمجھتے نہیں ہوں اور جس قدر نیچلی بات وہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں بار کیف یہ کہ انہوں نے جو بھی کہا یہ ان کا پوائنٹ آف یو ہو سکتا ہے تو وہ پارٹی کا بھی موقف بیان کر سکتے ہیں پھر آپ اس کو بھی سیریس نہیں لیں گے جی پارٹی کا موقف ضرور بیان کریں لیکن کس پارٹی کا موقف بیان کریں جو تبدیلی کے نام کے اوپر جو لوگوں کا جس قدر استحصال کر رہی ہے اس کا موقف لیں میں اتنی سی بات ضرور کہوں گی کہ کہا جاتا ہے کہ انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے تو اگر آج انصاف ہوتا نظر آیا تو کیوں چیخیں نکل گئی ہوئے سب کی کیا ہو گیا وہی عدلیہ ہے جس کے اترام کی روادادیں پیش کی جاتی ہیں آج اسی عدلیہ نے دیکھیں بیل جو ہے میٹر آف رائٹ نہیں ہوتا ہے وہ فیٹس پہ ہوتی ہے فیٹس کو سامنے رکھتے ہوئے آج بات ہوئی ہے تو آج کیوں اچھا نہیں لگ رہا آج کیوں وہی عدالتی فیصلے اچھے نہیں لگ رہے آج کیوں اس میں اتنے کیڑے نظر آنے لگ رہے اور رہی بار فیاض اللہم چوان صاحب کی تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں زہیر بار صاحب یہ نون لکھ آپ کے وزر اطلاق کو سیریس نہیں لیتی سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ شہباد شریف صاحب کے اوپر ایلیگیشنز کیا تھے لیکن یہ ہائی کوٹ کا فیصلہ ہے انہوں نے بیل لے لی اور بیل کو اگر آپ اس کو دیکھیں کہ اس پر گراؤنڈ کیا تھی بیل کو اپلائے کر گئے وہ ہمینیٹیرین گراؤنڈ اور اس کے علاوہ ان کی طبیعت کے بارے میں ان کو اپلائی کی گئی تھی کہ ہمارے جو شباد شریف صاحب ہیں وہ ان کو جو ہے ان کے لیفٹ سائیڈ پر ان کو شیٹکا کا ایشو ہے اچھا اس حوالے سے ہمینیٹیرین گراؤنڈ پر انہوں نے بیل کیا تھا اور ہمینیٹیرین گراؤنڈ پر جو ہے جب چاہے جو ہے وہ اس کی بیل یہ میریٹ بھی ہوئی ہے صحیح 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 طبیعت صدق کوئی تعلق نہیں تھا نہیں اس پہ آپ پڑھ لیں موکر صاحب اگر آپ نے پڑھا آیا تو طبیعت صدق کوئی تعلق نہیں ایک بات ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ شباد شریف صاحب پر ایلیگیشن کیا ہے نیب نے ان کو کیوں کر پکڑا ان پر جو ایلیگیشن تھے وہ دیکھے کہ انلافل ازیمی پاورز آف پنجاب لینڈ ڈیویلپمنٹ کمپنی کے جو انہوں نے انویلیشن آف کورپوریٹ گوورننٹ رول 2013 کے انویلیشن ویلیڈ کرتے ہوئے انہوں نے پاور کو ازیم کیا اور لڈی اے کو انہوں نے انٹرسٹ کیا اور اس کے بنا پر جو ہے وہ انہوں نے جو کرپشن کی اس پر انہوں نے اکاسٹھ ہزار اپلیکنٹس کے جو ان کے جو میمبرشپ تھی یا ان کے جو رائٹس تھے ان کو انہوں نے ڈنائے کیا یہ ان پر کیس تھا اور کیس کی بنیاد پر نیب نے ان کو ریسٹ کیا اب یہ ہے کہ نیب اپنی انیویسٹگیشن اور اپنی وہ کاروائی ٹرائل ظاہرہ چل رہا ہے اس پر جو ہائی کوٹ ہے انہوں نے اس پر بیل دے دی اب یہ ہے کہ نیب جو ہے وہ سپریم کورٹ جائے گی تو میں یہ کہتا ہوں میں عظر صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ چیزیں ابھی ختم نہیں ہوئیں یہ نون لیگ والے اسی طرح بہیو کر رہے ہیں جب انہوں نے اس وقت جب بنا تھا ہمارا جو جی ایٹی بنی تھی اس پر انہوں نے نعرے لگائے تھے اور مٹھائیں تقسیم کی تھی یہ آج بلکل وہی ریپیٹ کر رہے ہیں ابھی کیس جو ہے وہ ٹرائل پر ہے اور اس پر نیب جو ہے جس طرح سے کانفیڈنس کے ساب آپ جواب دے رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے پارٹی کے پاس بہت زیادہ کافی سبوت بھی ہوں گے اور جو الگیشنز ہیں ان کو صحیح ثابت کرنے کے لیے وہ پیش بھی کیے جائیں گے اس سوال کا جواب میں آپ سے جاننے کی کوشش کروں گی لیکن ایک بریک کی اجازت دیجئے مجھے ناظرین ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے